اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ہم بھائی میں آج بتانا جا رہا تھا کہ جی ہم لوگ میں موسن بھائی اور زشان بھائی ہم تینوں ملے گا اس طرح تو ہم استادوں کے ڈسے جہوں سے ہیں وہ آپس میں ملے اسی طرح ہی ہمارا دوستی یاری بڑی اسی کبوتر بازی کے حوالے سے ماشاءاللہ دوستی یار بھی اس حوالے سے اچھے مل گئے کہ کومن چیز جو میں نے دیکھی جو میں نے پہلے بھی آپ سے ایک شیئر کیا تھا کہ جی اس میں بھی ہوا اسی طرح ہی تھا کہ جی ہم لوگ استادوں کے ڈسے کس طرح ہوئے کہ ہم سے بھی لوگ لے جاتے ہوتے تھے اسی طرح ہی اور پھر آستا آستا ان کو چھوڑا ہم لوگوں میں لالج کسی قسم کا نہیں تھا مثلا کہ سیکھنا چاہ رہے تھے جنون اس چیز کا تھا کہ ہم اس کو سیکھیں کبوتر کو ہم سیکھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے دیکھنا کیا ہے کس طرح ہے کس طرح کرنا ہے کیا چیز ہوتی ہے بہت سے چیزیں میں آگے ان کا یہ دیکھ رہا تھا محسن بھائی نے آپ سے بات شیئر کی کہ جی اس کی چونچ کا کلر جو سی بیس ہے چونچ کا کلر پلک پنجے اور یہ آنکھ میں جو سا ہے یہ سیم ہونے چاہیے ایک دو چیزوں کا اڈیشن اس میں انہوں نے کیا کہ ایک تو زبان کا کلر اور دوسرا کنڈے کا کلر اب یہ آپ کو میرا خیال ہے کسی استاد سے پوچھیں گے تو وہ شاید نہیں بتائیں گے ان کو یہی پتا کہ جی چونچ اور پنجوں کا کلر اور جو سا ہے آنکھ پلک کا کلر جو سا ہے وہ سیم ہوتا ہے یہ کبوتر ہو تو اچھا کبوتر ہے اب اس میں کنڈے کا جو سا آ جاتا ہے وہ کئی بھائیوں کو ابھی بھی نہیں بتا ہوگا میکسیمم کو ہوتا ہے ہاں ایک سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کو کہیں بھی سنگل کنڈے کا کبوتر ملے جانور ملے اس میں اگر باقی کوالٹیز نہ ہو تو وہ آپ کبوتر لے آئیں یہ ایڈوانس لیبل کی بات ہے یہ ایڈوانس لیبل کی اس لیے میں بات کروں یہ آگے انشاءاللہ آپ کو بریف کریں گے آپ کے کوئیسن بھی جو آپ پوچھیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی محسن بھائی آپ کو گائیڈ کرتے جائیں گے یہ جونسا ہے ایڈوانس لیبل ہے کنڈے کا تو انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے تو باقی اسی طرح آنکھ میں بھی کافی چیزیں ہیں وہ ایک ٹوپک انہوں نے بتایا تھا سات رنگز والا بھی تو اب رنگز بھی ہیں پھر اس کی وہ بیس ایک ہوتی ہے اس میں وہ بیس کا شاید نہ بتایا ہو تو وہ بھی ایڈوانس لیبل ہے آنکھ کو دیکھنا یہ ساری چیزیں بھائی پریکٹس سے ہی آئیں گی جیسے جیسے ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ آپ لازمی دوستوں سے بھی شیئر کریں جو ہمارا مقصد ہے کہ یار میکسیمم لوگ جو ان سے ہیں وہ اس چیز کو سیکھیں ہم استادوں کے دسے آپس میں تین دوست مل گئے ہیں آپ بھی اسی طرح ہوں گے دو تین چار اس طرح کر کے دوست ہوں گے لیکن اچھی کبوتر بازی کریں لالش میں نہ آئیں کبوتر ماشاءاللہ جب سے آپ آپ نے بھی ہوش یہ شوق میں آئے ہیں جب سے آپ بھی کبوتر بازی کر رہے ہیں تو اس فیلڈ میں آئے ہیں تو کبوتر تو اس وقت سے آ رہے ہیں تو اچھے کبوتر نکالنا اس کو رکھنا یہ کوارٹی اپنے میں لے گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ اچھے انشاءاللہ بنائیں گے کبوتر ان سے آپ کو بھی مزا آئے گا اور ہم بھی انشاءاللہ دوستوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اچھا اس میں اور بھی چیزیں ہیں کہ جی ہم باز کاتھ دانا اور پھر وہ کرتے ہیں کہ یہ بیمار ہو جاتے ہیں کبوتر کی صحت یابی کی طرف بھی جو بھی آپ کے پاس اچھے کبوتر ہیں ان کو پہلے آپ ان کے کیر کیر بہت ضروری ہے کیر کریں تو اس میں انشاءاللہ دانے کے حوالے سے بھی اب وہ کئی شاید نہیں بھی بتاتے وہ صرف کاؤں تک کی حد تک ہوتے ہیں کہ جی ہم گرم کاؤں ڈال دیں کئی استال بتاتے ہیں کہ جی یہ چیز ڈال دیں وہ چیز ڈال دیں یہ نہیں جس طرح ہمیں ہماری جسم کو ضرورت ہوتی ہے سردیوں میں لیتا چیز کی ضرورت ہوتی ہے گرمیوں میں الگ چیز کی ہوتی ہے گرمیوں کی ہماری خوراق اور ہے سردیوں کی خوراق اور ہے کئی چیزیں جس کی تأثیر کچھ ہے اسی طرح کبوتر کے ساتھ بھی ہے بھئی کبوتر کو بھی سردیوں میں دانا الگ دیں گرمیوں میں الگ دیں اور کئی لوگ تو بس یہ ہی کرتے ہیں کہ سیم ہی وہ ایک مکس دانہ ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں اور وہ ڈالتے رہتے ہیں نہیں ان کو اندر سے بھی ہم نے مضبوط کرنا تو انشاءاللہ آپ کو ہم گائے بگائے بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں گے تو یہ بات ہو گئے کہ ہم نے اس کو وہ کیا کبوتر کو یہ کریں گے انشاءاللہ مزا آئے گا اچھا وہ جو سب میں شروع میں سٹارٹنگ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگ کٹھے ہوئے پھر ہم لوگوں نے اپنے شوق کیا دیکھا ہمارے پاس جو اسے جانور تھے شیئر کیا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا پھر ہم نے کبوتر کو کٹھے کرنا شروع کی کئی کبوتر ایسے تھے جن کا ہمیں پار چاہیے تھا کئی کبوتر ایسے تھے جن کی ہمیں آنکھ نسل بلڈ یہ وہ چیزیں وہ ہم نے آپس میں ملانا شروع کی کہ وہ کس نسل سے ہے کس نسل سے ہے بڑی چیزیں ہمیں کرنی پڑی جو انسرے کبوتر بھی لے کے آئے اور بلڈ لائن بھی آئے تھے یہ لاکھے کبوتر بھی آئے تھے یعنی کہ جو ہمیں میکسیمم پرسنٹیج ملی کسی کبوتر میں اس نسل کو ہم نے آگے اب یہ جس طرح ہم نے تیار کیا ہے کبوتر تو یہ سولہ سال کی محنت ہے کہ دیکھیں ہم اتنی محنت کے بعد مارکیٹو میں بھی کھپ گے چھتوں پہ بھی چلے گے کس طرح کس طرح کٹھے کیے کہ کبوتر ہم اپنی ایک نسل بنائیں نسل الحمدللہ بنالی ہے کچھ تھوڑی سی انشاءاللہ قریب ہیں تو میکسیمم جونسر ہے ہم نے ان سے ریزلٹ ڈے لی ہے اس میں جونسرے بھی تھے لاکھے بھی تھے مادی کہیں سے پکڑی نر کہیں سے پکڑا کسی کی کندے اچھے تھے کسی کا پر اچھا تھا کسی کی آنکھ کا تھا کسی کا جوڑ ہڈی یہ تھے ہر کبوتر پرفیکٹ میرے خیال سے اب ملنا مشکل ہے لیکن اس کو میکسیمم ریزلٹ میں ہم لوگ لا سکتے ہیں اسی طریقے سے کہ ہم لوگ اس کو دیکھیں کہ یار سیلیکشن کے بعد آپ کے پاس بلڈ کون سا ہے میکسیمم پہلے تو بیس یہی ہے نا کہ آپ کے پاس میکسیمم بلڈ کون سا ہے یا آپ کس بلڈ کو پسند کرتے ہیں کئی کسوریے لال آنکھوں وہ لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں کئی جو ان سے ہیں کالی آنکھوں وہ لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں میلی سی آنکھ بھی ان سے ہی ہوتی ہے لیکن جو سا آپ کے پاس میٹیریل ہو کبوتر اسی صحیح بننے ہیں لیکن کوشش یہی ہے میٹیریل وہ رکھیں جو آپ کے فائدہ ہو جو آکے نیکس میں آپ کو فائدہ دے یہ چیزیں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ چیزیں کبوتر کو پکڑیں دیکھیں جو اسی لیکچرز آپ کو گائیڈ کیا ہے جو ابھی تک آپ تک پہنچ کیا ہے ہماری جو ابھی ایکسپیرینس ہے تو اس کو آپ اپنا پریکٹیکل کریں کبوتروں کو دیکھیں پکڑیں تو اگر وہ چیزیں آ رہی ہیں تو جوڑا بھی انہی کئی بنانا ہے یہ نہیں ہوتا کہ یار وہ ایک کبوتر جو انسا ہے وہ نہیں جی وہ کئی جگہ پہ میں نے سونا ہے کہ جی استاد کہتے ہیں کبوتر پکڑ کے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار اے اٹھن اللہ کبوتر نہیں اے تو جوڑے اللہ کبوتر ہیں یہ بات نہیں ہے جوڑے والا کبوتر وہ ان کے لیے ہے کیونکہ وہ شاید اچھا ہو اس میں وہ نے کافی چیزیں دیکھی ہوں کہ یار یہ صحیح ہے یہ اڑانے والا نہیں اگر اس کے پاس ہوگا تو ضائع ہو جائے گا یہ کدھر ضائع کر دے گا بگا دے گا کدھر ہی درد چلا جائے گا تو کئی ایسی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے جوڑا لگاتے ہوئے بھی پھر الحمدللہ ہم تو جوڑا بھی لگاتے ہیں ہمیں اس کا میکسیم ریزل کا بھی پتا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیا کیا چیز ہم نے لینی ہے انشاءاللہ ہم تو وہ تو کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ یہی ہے کہ جس طرح ہی ہمیں جانور کے بھی لیٹی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یار اگر ہمارے پاس ہے ہم کیونکہ کسی کی چھت سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ہوتا ہی ایک دو کبوتر ہیں جو ان سے بہت اچھے ہوتے ہیں جس میں کافی چیزیں اچھی مل جاتی ہیں تو اگر وہ بھی اس کی چھت سے ہم لے آئیں تو اس بچارے سے تو پھر یہ زیادتی والی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کے پاس اگر اچھا کبوتر ہے تو کوشش یہ ہونے چاہیے کہ یار اس سے اگر آپ کے پاس اویل ہے یا کسی کے پاس آپ اس کو دے سکتے ہیں تو اس کا پیر بنا دیں اس سے بچے لیں اب ادھر ایکسپیرینس شیئر کریں کہ ہاں یار یہ ہے کہ یار اس کے بچے اڑے ہیں آپ کا ابھی ایکسپیرینس ہوگا وہ بھی آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کرے گا کہ یار اس نے مجھے اچھے کبوتر دیئے تو بھائی یہ اس میں لالج کسی قسم کی نہ کریں برائے میربانی ہاں یہ سمجھیں اس کو دیکھیں پرکھیں ہمیں کبوتر کو تو پرکھنا بعد میں پہلے پرکھیں ہمیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا کیونکہ مارکیڑ میں کافی چیزیں جو سی ہیں نا اگر ایسی اچھی آویل کریں گے کیونکہ ہم لوگوں سے آپ لوگوں سے ہی جانی ہیں جن کے پسادہ کبوتر ہیں وہ پھر سیل کرنے والی سائٹ پہ بھی جاتے ہیں وہ مارکیڑ میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں بھی اچھی چیز مل جائے گی اور آپ لوگوں کو بھی اچھی چیز ملے گی اچھی چیز سب کو ملے گی تو پھر انشاءاللہ اچھے ہی بنیں گے تو ابھی تک تو میں جو سا دیکھ رہا ہوں میرا جو سا ایکسپیرینس ہے وہ تو فاس سے فاس ہوتی جا رہی ہے مکسر سے مکسر اور جا رہا ہے ایک نسل سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری ہم الحمدللہ ہمارے جو سا ایکسپیرینس ہوا تھا ہمارا جو سا ہم تھوڑا سا ذرا اللہ تعالیٰ نے جو سی ہمیں پرکھنے کی کبوتر کو دیکھنے کی رکھی ہوئی ہے ہماری تو بھائی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک نسل کو پیور کرتے جائیں اگر دو تین بلڈ اس میں مکس ہوئے ہوئے ہیں تو ہم نے اس کو پیورٹی کی طرف لے کی آنا ہے نہ کہ اس میں ایک چوتھی اڈیشن کر کے تو ہم بس ایک سیزن میں اس کو اڑا لیں اور واہ واہ ہو جائے اور پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ لوگ اس کو ایک سیزن میں اڑا لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اس نے تو ہٹ پرواز دی ہے بھائی اب ہٹ پرواز والے کی کیا سزا ہوتی ہے کہ اس کو کاڑ کے ایک ہڈے میں جوڑوں میں ڈال دیتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے وہ ایک پرواز والا جھونسا ہے ایک سیزن والا جھونسا ہے وہ اگلے سیزن گر جاتا ہو جیسے کہ محسن بھائی نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جی کوئی جانور کوئی ہوتے ہیں جو تین پر کوئی دو پہ کوئی پانچ پہ کوئی سات پہ کوئی دھاگہ ساف کر کے وہ اڑتے ہیں کئی نسلیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دھاگہ ساف کر کے اڑتے ہیں تو کہ اس کا بیس ہی اچھی نہیں ہے اس کی بیس ہوتنی ہی تھی اس کی پرواز یہ نہیں ہے اس کی جوڑا جو انسا آپ نے لگایا تھا اس کی بیس اتنی تھی کہ وہ تین پر تک اور پھر وہ جس وقت اوپر جاتے ہیں ظاہری باتا ان کو پر لگا اوپر تو جانا ہے پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں گھر جاتے ہیں کہیں پہ تو ہم وہ کہتے ہیں شاکرتوں کو کہ جی آپ جو انسا ہے نا آپ نے اس کا دانا پانی اچھا نہیں کیا آپ نے اس کو بیٹائی میں اڑا ہے اس کو ال پڑ گئی ہے اس کو ہوا اٹھا کے کدھر اور لے گئی ہے یار ہمارے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کو ان کا شوق کروائیں گے وہ چیخ بچے ہیں ہم تو نہیں باندیں ہم نے ایک دن بھی ان کو نہیں باندھا ایک دن ایک اس میں چھوڑتے ہیں کیج میں دوسرے دن ان کو اڑنے والے کبوتروں میں شفٹ کر دیتے ہیں چھات پہ بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں تیسرے دن اللہ کے حوالے کیوں ہم ہم چیزوں نے وہ اس چیز سے گزر کے گئے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یار اس نے اس طرح کرنا ہے وہ جو ان سے جوڑا لگایا ہوتا ہے وہ بس اللہ کے حوالے ہی ہوتے ہیں آپ کو موسم بھائی نے بتایا کہ جی یہ تین کلی کے بعد اڑنا شروع ہو جائے گا بچہ کیوں وہ ہمیں پتہ ہے اور وہ کیوں وہ پتہ ہے کہ وہ تین کلی کے بعد نہیں اب کئی بھائی یہ سوال اٹھائیں گے کہ جی اگر آپ لوگوں کو اتنا پتہ ہے تو تین پرپے والے کیوں آپ نے کی ہیں آپ تو ایسے بچے رکھیں کہ جن کا وہ کلی کلی میں بھی اڑیں اڑیں گے لیکن بھائی چیز کی اویلیبیلٹی جس مقصد کے لیے چیز کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا اور پہلے بھی بتایا کہ جی اویلیبل ہے ہی نہیں یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے بھائی اسی چیز پہ کہ چیز کی اویلیبیلٹی پہ اچھے کبوتر بنیں گے انشاءاللہ سب کو مزا آئے گا یہ بنانا ہے ہم نے یہ مقصد ہے اصل اس چینل کا اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ